ہیلو فرینڈز تو یہ کہانی ہے ایک رکون روفرز کی جو اپنے ویزرڈ فرینڈ کے ساتھ ارث پر آیا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی میجیکل دنیا کو بچا سکے لیکن جہاں ان کا سامنا اپنی ہی دنیا کی ایک شیطان ویچ سے ہوتا ہے تو مووی کی شروع میں ہم پیٹر و سارا کو دیکھتے ہیں جو اپنے دادا جی کے ہاں چھوٹیاں منانے آئے ہیں اور سارا دن بس اپنے فون میں لگے رہتے ہیں پھر ایک دن دادا جی ان کا فون چین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں تم ایک میجیکل سٹوری سنانے والا ہوں ان کی سٹوری ایک پرانے مینچن سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم ایک جادوکر ایبیٹ اور اس کے دو سروفز کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی سے بچ کر بھاگ رہے ہیں اور تب ہی لیلت نام کی ایک ورچ وہاں آتی ہے جو ایبیٹ کی ایک سپیل بک کے پیچھے ہے اس بک میں ایک ایسا سپیل لکھا ہوا ہے جس سے وہ اپنی دنیا کو ہیل کر سکتے ہیں لیکن لیلت اس بک سے خود کو اور پاورفل بنانا چاہتی ہے ایبیٹ اپنے میچیک سے اس بک کو کسی سیف جگہ بھیج دیتا ہے اور خود بھی میجیکل ڈور سے وہاں سے بھاگنے کی سوچتا ہے لیلت اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی چکر میں ایبیٹ کا میجیکل ایمیولیٹ وہیں گر جاتا ہے لیکن گائب ہونے سے پہلے وہ لیلت کے میجیک کو پائن کر دیتا ہے لیلت کو اس بات سے بہت گصہ آتا ہے لیکن تب ہی کسی کے آنے کی آواز سن کر اسے بھاگنا پڑتا ہے اور یہی روپس اس میجیکل ایمیولیٹ کو اٹھا لیتا ہے آکے کا سین دو سال بعد کا ہے جوم سکوٹ نام کے لڑکے کو اس مینشن میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں اس کی گرانڈ مدر کا مینشن ہے اور اس کی بیس فرنڈ ایمیلی بھی یہاں اس کا بیٹ کر رہی ہے مینشن میں ان کے علاوہ کچھ نوکر بھی ہیں جن کا نام ہے نورمن ایڈگر اور لیلیت اور لیلیت اصل میں وہی وچ ہے جو آج بھی اس ایمیلیٹر بک کو ڈھونڈ رہی ہے اور نورمن اور ایڈگر اسی کی ہائر کی ہوئے چور ہیں سکوٹ اور ایمیلی کو بھی یہ لوگ تھوڑے عجیب لگتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے موں نہیں لگنا چاہیے یہی روفز بھی چھپ کر ان سب کو نوٹیس کر رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان بچوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اس رات سوتے میں انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ لیلیت اور وہ نوکر اتنی رات کو بھی جاگ رہے ہیں لیلیت کہتی ہے کہ ہم تو یہاں کچھ بکس پڑھنے آئے تھے اور انہیں باتوں میں الجھا کر وہاں سے واپس بھیج دیتی ہے سکوٹ اور ایملی کو ان پر شک ہونے لگتا ہے اور تب ہی وہاں ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کافی ٹائم سے بند پڑا ہوا تھا اندر آنے پر ان کا سامنہ روفز سے ہوتا ہے اور وہ ایک ایلین کریچر کو وہاں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں روفز بھی پہلے تو ان سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر جلدی ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے وہ لوگ اسے بولت دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں اور تب روفز انہیں بتاتا ہے کہ میں کوئی ایلین نہیں بلکہ ایک انٹیلیجنٹ جیب ہوں اور سکوٹ اور اس کی فیملی کے بارے میں سب جانتا ہوں سکوٹ کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آتا اور روفز اسے بتاتا ہے کہ یہ سب مجھے تمہارے دادا جی نے بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی ان کے جیسے بہت بہتر ہو اور ایک دن یہاں میری مدد کرنے ضرور آوگے اور تب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سکوٹ پوچھتا ہے کہ آخر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں اور تب روفز اسے بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست ایبٹ کے ساتھ ایک دوسری ڈیمنشن سے آیا ہوں جہاں ارد کی طرح ہماری بھی ایک الگ دنیا ہے لیکن کچھ ٹائم سے وہاں ایک ڈاک پاور فیل گئی ہے جس نے اس دنیا کو برباد کر دیا ہے اور اسی لئے کوین نے یہاں میں ایک مشن پر بھیجا تھا تب بیمیلی اس سے ایبٹ کے بارے میں پوچھتی ہے اور روفز بتاتا ہے کہ وہ تو فیلحال مجھ سے کہیں پیچھڑ گیا ہے جس کا کارن ہے لیلیت نام کی وہ شیطان وچ ایمیلی کہتی ہے کہ مجھے تو اس پر پہلے سے ہی شک تھا لیکن روفز بتاتا ہے کہ اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایبٹ نے اس کی پاورز کو بائن کر دیا ہے سکوٹ کو ابھی بھی اس کی باتیں بکواس لگتی ہیں اور تب روفز انہیں وہ ایمیلیٹ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسی نے ایبٹ کو اس دروازے کے پار بھیجا تھا لیکن وہ اس پر لکھے ورڈز کو نہیں پڑ سکتا یہی نور مین اور ایڈگر بھی ایک ہول سے یہ سب دیکھ لیتے ہیں اور ایڈگر ترنت یہ بات لیلیت کو بتانے جاتا ہے ایدھر ایمیلی کی سمجھانے پر سکوٹ بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایمیلیٹ پر لیٹن بھاشا میں کچھ لکھا ہے تھوڑا سٹرگل کرنے کے بعد فائنلی وہ اسے یوز کرنا سیکھ جاتے ہیں اور دروازہ انہیں ایک جنگل میں لے آتا ہے تب ہی لیلیت اور اس کے لوگ وہاں آتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ اور ان تو ایک دم کھالی ہے اور لیلیت انہیں کسی بھی قیمت پر ان بچوں کو پکڑنے کو کہتی ہے ادھر وہ تینوں آگے بڑھتے ہوئے ایک ریور کے پاس آتے ہیں اور وہاں اچانک ایک مگرمچ روپس کو نکل جاتا ہے سکوٹ اور ایملی بہت ڈر جاتے ہیں اور تب ہی کہیں سے ایبیٹ وہاں آ کر اس مگرمچ کو بھگا دیتا ہے اور روپس صحیح سلامت باہر آ جاتا ہے روپس ایبیٹ سے ان کا انٹروڈکشن کراتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں رہنے سے ایبیٹ کی یاداش کمزور ہو گئی ہے اور وہ اپنے زیادہ زیادہ سپیلز بھی بھول چکا ہے پھر وہ اسے لے کر واپس منشن میں آتے ہیں اور روپس اسے اس پیل بک کے بارے میں پوچھتا ہے ایبیٹ کو بھی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ کیسے اس بک میں ہزاروں سپیلز قید ہیں اور انہیں میں سے ایک سپیل ہے میجیکل ڈسٹ کا جس سے وہ اپنے دنیا کو پھر سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اسے بنانے کے لیے جو ایلیمنٹ چاہیے وہیں سب لینے وہ ارث پر آئے تھے روپس اسے بک کی لوکیشن پوچھتا ہے اور ایبیٹ بتاتا ہے کہ وہ اس وقت سیڈی کی نیشنل لائبریری میں ہے پھر سکوٹ اسے کچھ کھانا لا کر دیتا ہے اور وہ سب لائبریری میں جانے کا پلان بنانے لگتے ہیں سکوٹ کو لگتا ہے کہ لوگ روپس کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور ایملی اسے چھپانے کے لیے ایک پرائم میں بٹھا لیتی ہے پھر وہ میجیکل ڈور سے ہوتے ہوئے اس لائبریری آتے ہیں لیکن لائبریریان روپس کو دیکھ لیتی ہے اور وہ سب جلدی سے لائبریری کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں وہ اس میجیکل بک کو ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں سیکیورٹی آ جاتی ہے اور ان سے بچنے کے لیے وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں تب ہی ایبیٹ کے نظر اس بک پر پڑتی ہے جو ان کے ٹھیک سامنے ایک بوکس میں رکھی ہوئی ہے لیکن سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تب ایمیلی سیکیورٹی کا دھیان بٹکانے جاتی ہے اور پیچھے سے ایبیٹ اور سکوٹ اس بک کو چورا لیتے ہیں اس سے وہاں ایک الام بچنے لگتا ہے لیکن وہ لوگ کسی طرح بچتے ہوئے واپس منشن میں آ جاتے ہیں سکوٹ کو لگتا ہے کہ اب شاید وہ میجیکل ڈسٹ بنا سکتے ہیں لیکن ایبیٹ بتاتا ہے کہ یہ بک تو بس ایک شروعات تھی اور ابھی تو ہمیں کچھ ایلیمنٹس کٹھا کرنے ہوں گے ایمیلی اس سے ان ایلیمنٹس کے بارے میں پوچھتی ہے اور ایبیٹ بتاتا ہے کہ ہمیں ٹوٹل چار ایلیمنٹس چاہیے پہلا ہے ڈائنسور کی ہڈی دوسرا ایک ہزار سال پرانے والی پیڑ کا ٹکڑا تیسرا ایک والکینوں سے نکلا ہوا پتھر اور آخری ہے روفوس کی بلڈ کی کچھ بوندیں پھر وہ دروازے کے دھروپ پہلے ایلیمنٹ کے بعد جانے لگتے ہیں لیکن اچانک لیلیت وہاں آ کر ایبیٹ کو پکڑ لیتی ہے اور چھینہ جپٹی میں سپیل بک کا آدھا حصہ اس کے پاس آ جاتا ہے وہ نورمن اور ایڈگر سے ان کا وہیں انتظار کرنے کو بولتی ہے اور خود اپنی میجگل پاورز کو ریوائب کرنے چلی جاتی ہے ایدھر ایبیٹ اور باقی لوگ ایک ڈیزرٹ میں آتے ہیں اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہیلنگ سپیل ابھی بھی اسی کے پاس ہے پھر وہ ڈائنسور کی بونز کو سمن کرتا ہے لیکن گل سپیل ہونے کی وجہ سے وہاں ایک جیتا جاپتہ کنکال آ جاتا ہے اور وہ سب اس سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں روپوس اسے روپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈائنو اسے نگل کر اپنے پیٹ میں لے جاتا ہے ایبیٹ بچوں کو واپس روم میں بھیج دیتا ہے لیکن نورمن اور ایڈگر وہاں انہیں پکڑ لیتے ہیں ایبیٹ اپنے ادھورے میجک سے کسی طرح روپس کو ازاد کرا لیتا ہے اور وہ اس کی ہٹی لے کر واپس روم میں آ جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ سکوٹ اور ایملی میں سے وہاں کوئی نہیں ہے اُدھر نورمن اور ایڈگر بچوں کو ٹورچر کر رہے ہیں تاکہ ان سے اس بک کے بارے میں جان سکے اور تب ہی ایبیٹ اور روپس وہاں آ کر انہیں بچا لیتے ہیں یہاں ایبیٹ انہیں بتاتا ہے کہ ہمارا اگلا ایلیمنٹ ایک میجکل فورسک میں ہے اور وہاں ہمیں ایک پارک کے راستے جانا ہوگا یہیں لیلت بھوک کی مدد سے ایک پوشن تیار کرتی ہے جسے پیتے ہی اس کا میجک واپس آ جاتا ہے اور وہ ایبیٹ کو روکنے کے لیے نکل پڑتی ہے ایبیٹ بھی پارک میں اس سیکریٹ انٹریلز کو کھولتا ہے اور وہاں سے وہ لوگ اس میجکل فورسک میں آ جاتے ہیں یہاں ایبیٹ انہیں بتاتا ہے کہ ہماری دنیا بھی آردھ کے جیسی ہی تھی لیکن پھر ہم نے اسے اگنور کرنا شروع کر دیا اور اس سے وہ بربادی کے ایک ادار پر آ گئی وہ انہیں اس طرح کی گلتی سے بچنے کو کہتا ہے اور پھر جلدی ہی وہ اس پیڑ تک پہنچ جاتے ہیں روکنے جاتے ہیں لیکن تب ہی ایک بڑا سا اول اسے پکڑ لیتا ہے اور ایمیلی ایبیٹ سے اس کی مدد کرنے کو کہتی ہے بڑی مشکلوں سے وہ ایک سپیلیات کرتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اول نے اوپر سے ہی روپس کو نیچے گرا دیا ہے یہاں سے نکل کر وہ واپس منشن میں آتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ لیلیت وہاں ان کا ویٹ کر رہی ہے وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنی طاقت آزمانے لگتے ہیں لیکن آخر میں جیت ایبیٹ کی ہی ہوتی ہے اور وہ ان سے بچتے ہوئے اپنے تیسری ایلیمنٹ کے پاس آ جاتے ہیں یہ اصل میں ورلڈ کے اینڈ پر بنا ایک ورلکینو ہے جہاں سے انہیں وہ سٹون حاصل کرنا ہے ادھر نورمن اور ایڈگر لیلیت کا ساتھ چھوڑنے کو کہتے ہیں جس سے ناراض ہو کر وہ انہیں ماؤز میں بدل دیتی ہے اور کود ایبیٹ کے پیچھے اس ورلکینو کے اور چلی جاتی ہے ایبیٹ اور اس کے دوستوں کو بھی ایک سٹون مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے واپس نکل پائیں انہیں روکنے لیلیت وہاں آ جاتی ہے اور ایبیٹ کے ایمیولیٹ کو اس سے چھین لیتی ہے پھر وہ اسے بک کا وہ آدھا حصہ دینے کو کہتی ہے لیکن ایبیٹ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور وہ لوگ اس سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایبیٹ ایک کے کر کے اس پر کئی اٹیک کرتا ہے لیکن لیلیت کی پاور پہلے سے بہت بڑھ چکی تھی اور اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر لیلیت بک میں سے ایک سپیل کو پڑھنے لگتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ ولکینو سے ایک خطرناک ڈریکن نکل رہا ہے روپس اسے بھی کوئی سپیل یوز کرنے کو کہتا ہے لیکن ایبیٹ بتاتا ہے کہ میرے پاس اسے روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ادھر لیلیت ریگن سے ان پر آگ چھوڑنے کو کہتی ہے اور ریبیٹ انہیں بچانے کے لیے اپنے سپیل کا یوز کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا شریر بھی کمزور پڑھنے لگتا ہے روپس اور وہ بچے بھی سائیڈ میں جا کر چھوپ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لیلیت کے ہاتھ بک کا وہ دوسرا حصہ بھی لگ گیا ہے جسے جوڑ کر اس نے پوری بک بنالی ہے وہ اس بک اور ایمیلیٹ کو پا کر بہت خوش ہوتی ہے لیکن تب ہی ایبیٹ اپنی پاور سے اس ایمیلیٹ کو دور اچھال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہم میں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا ادھر روپس ہی مت کر کے اس ڈریکن سے لڑنے جاتا ہے لیکن دیکھتا ہے کہ اس کا چاہ کو ڈریکن کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا اور ڈریکن اسے اچھال کر نیچے پٹک دیتا ہے یہاں اسے وہ ایمیلیٹ نظر آتا ہے اور ڈریکن سے بچتے ہوئے وہ واپس اوپر چڑھنے لگتا ہے پھر وہ ایمیلیٹ کی مدد سے اس میجیکل دور کو کھولتا ہے اور سکوٹ اور ایمیلی واپس منشن میں چلے جاتے ہیں لیلیت بھی بک اور ایمیلیٹ کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ہم ایبیٹ کو جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی ساری میموریز اب واپس آ چکی ہیں تب ہی وہ اس ڈریکن کو پھر سے اپنی اور آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس بار ایبیٹ اس کا جمپ کر مقابلہ کرتا ہے اس طرح فانیلی وہ ڈریکن مارا جاتا ہے اور ایبیٹ اور روفز بھی واپس منشن کے اور نکل جاتے ہیں ایدھر سکوٹ اور ایمیلی لیلیت سے وہ بک اور ایمیلیٹ چھین لیتے ہیں اور گصے میں وہ ان پر اپنے سپیل کا یوز کرتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ روفز نے بیچ میں آ کر انہیں بچا لیا ہے لیکن وہ خود اس وار کو نہیں جیل پاتا اور وہیں دم توڑ دیتا ہے ایبیٹ بھی جلد ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایمیلی سے اس ایمیلیٹ کو لے کر لیلیت کو ہمیشہ کے لیے گنجوان جگہ پر بیج دیتا ہے سکوٹ اور ایمیلی کو روفز کے جانے کا بہت دکھ ہوتا ہے اور تب ایبیٹ انہیں بتاتا ہے کہ ہم میجک ڈس سے اسے ٹھیک کر سکتے ہیں پھر وہ ان سارے ایلیمنٹس کو اکٹھا کرتا ہے اور روفز کا بلڈ اس میں ملاتے ہی میجک ڈس بن کر تیار ہو جاتی ہے روفز بھی جلد ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ایبیٹ ان بچوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے بینا ہم یہ سب کبھی نہیں کر پاتے پھر وہ میجکل ڈور سے اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں اور سکوٹ اور ایملی یہ سب باتیں اپنی کرینڈ مدر سے شیئر کرتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ روفز ایک بار پھر ان سے ملنے آیا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ ہمیں تمہاری مدد کی پھر سے ضرورت ہے پیٹر اور سارا کو بھی یہ سٹوری بہت پسند آتی ہے اور اس پر دادا جی انہیں بتاتے ہیں کہ ابھی تو سٹوری کا سیکنڈ پارٹ بھی باقی ہے اور اسی کے ساتھ ہماری یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ مووی پسند آئی ہو تو پلیز ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینک یو